اسلام علیکم ویورز امید کرتا ہوں آپ خیر خیریت سے ہوں گے آج ہم پھر سے حاضر ہیں اے آر ڈائنیمکس کی اکنی ویڈیو کے ساتھ آج ہم آج ساتھ موجود ہیں مستر عبدالمہید راشد مہید بھئی کیسے ہیں آپ جی شکر علاقہ شامیر آپ سنائے کے آنے ٹھیک ہے آپ شکر علاقہ برکل ٹھیک اچھا مہید بھئی آج کی ویڈیو اپنے ویورز کے لیے آپ کس بارے میں لے کر آئے ہیں آج کی جو ویڈیو ہے شامیر وہ میں لے کر آیا ہوں دو ٹائر کا میں کمپیریزن کر رہا ہوں ایک ہے اس میں یوکواما اس کا جو پیٹرن ہے وہ ہے بلو ارث جی ٹی ٹی ٹھیک ہے میڈ ان جاپان اچھا اور دوسرا جو میرا جو ٹائر ہے جس کو جس کا ہاتھ میں اس کا کمپیریزن کر رہا ہوں وہ ہے رڈار ٹھیک ہے ریویرا پرو ٹو پیٹرن کے نام سے یہ آتا ہے ٹھیک ہے دونوں جو ٹائر ہیں ان کا میں ایمپل ٹو ایمپل آپ کو کمپیریزن کر کے بتاؤں گا اور جو جو سائز ہے وہ ہے ون نائنٹی فائی سکسٹی فائی و آر فیفٹین ٹھیک ہے جو کہ ہماری ٹویٹا کرولا میں بھی لگ ڈالتا ہے اور ہونڈا ریبون میں اور ری برز میں بھی ڈالتا ہے کافی کومنلی سائز ہے کافی کومنلی سائز ہے تو اب میں دونوں ٹائر آپ کو یہاں پہ رکھ کے تو ان کا ایمپل ٹو ایمپل کمپیریزن کر کے بتا دیتا ہوں اور پھر آپ چوز کرنے کے ویلیو فور منی کے لحاظ سے سپیسیفیکیشن کے لحاظ سے روڈ کنڈیشن کے لحاظ سے اوورال آپ کو کون سا ٹائر چوز کرنا چاہیے ٹھیک ہے دکھا دیجو اگر آپ پیٹرن دیکھتے ہیں تو لک میں آپ کو یہ تھوڑا سا چوڑا بھی لگ رہا ہوگا اس کا جو لوڈ انڈیکس ہے پہلے آپ لوڈ انڈیکس اور سپیڈ انڈیکس پہ آ جائیں یہ شامیر اس کا سائز لکھا ہے آپ دیکھ لیں ون نینٹی فائیو سکسٹی فائیو آر ففٹین اس کا جو لوڈ انڈیکس ہے وہ ہے نائنٹی فائیو ہم اور اس کا اس کا یہ دیکھیں یہ لکھا ہوا ہے ایکس اس کا مطابق ہے کہ یہ ایکسٹر لوڈ اٹھانے کی بھی کپیسٹی رکھتا ہے دوسرے مقابلے میں اگر آپ لوڈ انڈیکس دیکھتے ہیں یہ دیکھیں یہ اس کا لکھا ہے سائز آپ اگر دکھا سکتے ہیں ون نینٹی فائیو سکسٹی فائیو آر ففٹین یہ یو کاما بھی آپ اچھے دکھا دیکھا کہ ان کو ہو کہ ہم یو کاما کا ہی ریویو کر رہے ہیں بلکہ یہ اس کا پیٹرن ہے بلو اور جو ٹی اے فیفٹی ون ٹھیک ہے ٹھیک ہے اس کا دیکھیں جو اس کا لوڈ انڈیکس ہے وہ نینٹی وان ہے اور اس کے ساتھ کوئی بھی آپ کو ایکس ایل کی سپیسفیکشن نظر نہیں آئے گی بلکہ ایسا ہے اس کا جو ہے وہ لوڈ انڈیکس نینٹی فائیو ہے آبیسی بات ہے اس کا لوڈ انڈیکس اس کے مقابلے میں زیادہ ہے یہ تقریباً آٹھ سے ساڑھے آٹھ سو کے جی وزن ساتھ ایکس ایل بھی ہے بلکہ اس کا مطبی ہے کہ یہ نو سو پچانوے ہزار کلو گرام وزن ایک ٹیر آپ کا ایزی نہیں اٹھا سکتا ہے اس کے بعد آپ اس کا دیکھیں سپیڈ انڈیکس جو کہ آپ کو نظر آئے گا ایچ یوکواما کا آپ دیکھ لیں یہ یوکواما کا ہے یوکواما کا ہی بتا رہے ہیں آپ کو بلکہ کلو میٹر پر آور تکی سپیڈ کو سپورٹ کرتا ہے اس کا اگر آپ دیکھتے ہے تو اس کا وی ہے جو کہ اویسلی زیادہ ہے اگر آپ چار دیکھتے ہیں سپیڈ انڈیکس کا ویگ سیڈ کے اوپر بھی میں آپ کو ویڈیو میں اپ لوڈ بھی کر دوں گا یہ ٹو فورٹی کلو میٹر پر آور تکی سپیڈ کو سپورٹ سپورٹ کرتا ہے ایک تو یہ یہاں پر اس کے پوائنٹ اس کے مقابلے میں زیادہ ہے اس کے بعد آپ آجائیں اس کا اس کی ٹریکشن اور ٹیمپریچر اور ٹرینڈ ویر کے اوپر آپ آجائے یہ جائے اس کو رادار کا جو ٹرینڈ ویر ہے اگر آپ اس کو زوم کریں تو دیٹس فور ٹوینٹی جو کہ فور ٹائمز ہے بہت زیادہ ہے آپ اس کا اگر یوکوام اگر ٹرینڈ ویر دیکھتے ہیں شامیر تو یہ دیکھیں یہ ہے ہے 300 یہ 3 ٹائمز ہے یہ فور ٹائمز ہے آپ اگر ان دونوں کو ایسے رکھیں بھی تو آپ کو خود نظر آئے گا یہ رڈار کی جو ٹیپس ہے جو ایم ایس ڈی ہے وہ یوکواما کے مقابلے میں زیادہ ہے بلکل ایسے ٹھیک ہے ٹرینڈ ویر اس کا فور ٹوینٹی ہے میں نے آپ کو دکھا بھی دیا اور اس کا جو ہے وہ اس کو 300 ہے ٹھیک ہے اب اس کی ٹریکشن اور ٹیمپرچٹر ویرانہ جاہیں اس کے میں یہاں پر بھی آپ کو ایک بھی یہ مزید بتانے کے لئے کہ یہ ایکسٹر لوڈ اٹھانے کی کپیسٹی رکھتا ہے بلکل ایسے ڈیٹ اس کی بھی دوہ دار چوبیس ہے اور ڈیٹ اس کی بھی دوہ دار چوبیس ہے یوں کام آگا بھی اگر آپ تیر دیکھیں تو اس کی بھی دوہ دار چوبیس ہے جو صرف فرق ہے وہ ہے ان دونوں کی پرائز کا ٹھیک ہے اچھا مجھے بھی ایک اور چیز میں نے نوٹ کی ابھی اس میں ایم پلس ایس بھی آتا ہے ہاں ایم پلس ایس کا مطلب ہے کہ ڈیس ٹیر ایس ایکولی گوڈ ان مڈ این سنو مطلب کہ شامیر آپ کو اس ٹیر میں ہر وہ قولٹی ملے گی جو آپ کو اچھے سے اچھے برینڈ میں ملتی ہے یہ کام میں یہ قولٹی نہیں ہے جو کہ ہاں بیسیکلی اپنے نام کے پیسے کے اچھے اب آپ اس کی اگر سائیڈ وال پہ آ جائیں جو کو ہم اگر آپ 场ed راتین پہ آئیس نہ پہا کہ شامیر کیا جو ہے تو اس میں میں آپ دیکھیں اس کا جو 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 ٹررین ٹرین ہے ھیک ہم مثل ہے اس پر one polyester to steel one nylon ہے یعنی کہ one plus two three three plus one four یعنی اوپر جو اس کا trend ہے وہ four plies کا ہے اس کا three plies کا تھا ہاں جو کو ہم نے nylon نہیں use کیا بہر ہے اور اس کی جو side wall ہے اس کے اوپر دنی پولی ایس چاڑ رہا ہے اور اس کی side wall کے اوپر بھی one polyester that is okay لیکن اوپر جو thread ہے وہ اس کا زیادہ ہے اور اس کا کم ہے جو آپ اکر ample to ample comparison بھی کر کے دیکھ لیں شامیر تو دونوں میں four چینل گرووز ہیں ون ٹو ٹری فور اور ون ٹو ٹری فور اس میں دیکھیں یہ کٹس آپ دیکھ رہی ہیں جو کٹس ہیں ان کی جو ویٹھ ہے وہ تھوڑی سی زیادہ ہے سرکولیٹ اس میں بہت ابردست ایر بہت اس میں ایزیلی پاس کرے گی اس کے جو کٹس ہیں وہ تھوڑے سے اس کے مقابلے میں باریک باریک ہیں یعنی کہ یہ سویر سمر میں اگر آپ کنڈیشن دیکھ رہے ہیں اگر آپ بہت زیادہ گرمیوں میں جون جولے آگست میں اس کے مقابلے میں زیادہ اچھی ہوں گی کیونکہ اس میں کٹ سوڑے سے انہوں نے براؤڈ دیئے ہوئے ہیں اس میں کٹ سوڑے سے نیرو دیئے ہوئے ہیں ٹھیک ہے یہ جو ٹکنالوجی ہے شامیر یہ ہے سنگاپور کا ٹائر بیسکلی ہے ریڈار آپ اگر اس کے ریوز دیکھتے ہیں تو یہ بیسکلی سنگاپور کا ٹائر ہے اور یہ آسٹریلیا کینیڈا یو ایسے میں وائل ڈیلی بکر ہے بہت زیادہ بکر ہے اچھا یہ جو ٹکنالوجی ہے یہ جیپنیش ٹکنالوجی ہے اوپیس سی بات ہے شامیر جیپان کی ٹکنالوجی بہتر ہوتی ہے لیکن سنگاپور اور کوریانز آج کل آپ کو پتہ ہے کہ پوری دنیا میں چھائے ہوئے ہیں بلکل ایسے اور اگر آپ ان دونوں کی ویلیو فر منی اور پرائز کے لحاظ سے کمپیر کرتے ہیں تو یہ والا ٹائر آلموسٹ ون لیک کو ٹچ کر رہا ہے دوہزار چوبیس یوں کو آماز جاپان میرے ہوا اچھا فلپینز کا نہیں مماز کر رہا ہے جیپان کی بات کر رہا ہے آپ کا ہواس ایک بہت رہا ہے سیم ٹائر دوہزار چوبیس موڈل را دار سنگاپور کی ٹکنالوجی سے بن رہا ہے یہ ٹائر یہ وہ ٹائر ہے یہ ٹکسٹی سیکسٹی سیبن ٹھوزار ایسے بہت بہت ہیوڑی بہت ہیوڈیوڈیفرنس ہے پرائز بہت ہیوڈیوڈیفرنس ہے آپ کہ آپ نے نوزل یہاں پر فٹ کرنی ہے آپ کا ٹائر ویٹ بلکل منیمم مانگی گا ہاں اس کے اوپر بھی یارو ڈاٹ دیا ہوا ہے دونوں ٹائر اس کی بھی آپ بیٹ دینے کے لئے بلکل یونی فارم ہے ایمپورٹ کا ٹائر ہے بلکل ہے یہ بھی بلکل یونی فارم ہے اور ایمپورٹ کا ٹائر ہے تو اب آپ مجھے خود بتائیں ویورز آپ کمنٹ کر کے خود مجھے بتائیں کہ آپ ان دونوں میں سے کون سا ٹائر پریفر کریں گے آپ ون لیک روپیز خرچ کریں گے میں تو خرچ نہیں کروں گا یا اسی کی بات ہے آپ سکتی 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 ساوزن میں رڈار کا ٹائر جو کے بہترین سپسیفیکیشنز کا مالک ہے آپ اس کو یوز کریں گے ہاں اچھا مہتے ہیں اس میں ایویلیبیلیٹی آراؤن ڈایر والا کی پوائنٹ ہے بلکل بلکل یہ دونوں بلکل جو رڈار کا ٹائر ہے اس کی ایویلیبیلیٹی آراؤن ڈایر ہے تو کمپنی میں آپ کو کلیم کر دوں گا سر اور یہ یوکواما کی کوئی وارانٹی نہیں ہے اور دوسرا یوکواما کا ٹائر آپ کو موسٹ جو دکانے ہوں گی اس میں سمگلنگ کا ملے گا یہ آپ کو ایمپورٹ کا ہی ملے دیگا اور اے آر ڈائمک سے ہی ملے گا اور اینی ٹائم آپ کے اے آر ڈائمک سے رڈار کا آپ کو کسی سائز میں ایک ٹائر دو ٹائر دو ٹائر تیو ٹائر تیو ٹائر آپ کو چاہیے وہ آپ کو ملے گے اور سب کولٹی میں نے یہ جتنے بھی یوزرز کی گاڑی موڈالا ہے دے آر ایکسٹریمی سیٹسپار ہے آج میں نے تین چار گاڑی میں یہ مولا ٹائر ڈالا ہے ایک آلٹو موڈالا ہے ایک کٹس موڈالا ہے اور ایک ویڈز موڈالا ہے تو انہوں نے مجھے کہا کہ آپ اس کو یوکواما سے کیسے کمپیر کریں گے تو میں نے کہا چلو یار میں اپنے ویڈیوز کو ایک ویڈیو بنا کے ایک کمپیرزن کلیر کمپیرزن کر کے بتا دیتا ہوں کہ ان دونوں میں کیا کیا فرق ہے کھول کی منسلی آپ کو ڈیٹیلڈ ریویو دیں گے بلکہ ٹھیک ہو گیا چینے مہدی آج بڑی اچھی ڈسکشن ہوئی آپ کے ساتھ اور پرائیسز بھی ان کی جو آپ نے میں بتائی ہو کافی ریزنیبل پرائیسز بتائی ہیں میں امید کرتا ہوں کہ میری طرح جتنے بھی ویڈیوز سے ویڈیو دیکھ رہے ہیں ان کے لئے ویڈیو بتائی گئی ساری چیزیں کافی ہلپل ثابت ہوں گی اور باقی مہد بھائی انشاءاللہ پھر آپ سے نیکس ویڈیو میں ملاقات کرتے ہیں تو باقی جتنے بھی لوگیں ویڈیو دیکھ رہے ہیں وہ اے آر ڈائنیمکس کے چینل کو لائک کریں مہد بھائی سے ملاقات ہم کریں گے انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں تب تک آپ ہمیں کومنٹس میں بتائیں کہ آپ نیکس ویڈیو کس بارے میں دیکھنا چاہتے ہیں چلیں ٹھیک ہے مہد بھائی اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ